اسلام علیکم ویڈیو اسلام علیکم ویڈیو اسلام علیکم ویڈیو اسی سائز میں آپ کہہ سکتی ہیں یہ فروک ہے اگر مجھے باڈی رکھنی ہوتی میں ساڑھے گیارہ انچہی رکھتی یہ کمر کے آئیریا آ گیا تو کمر کے آئیریا پہ میں لگا رہی ہوں اچھا جی اب یہ سینٹر ہے اب سینٹر سے میں نے اس کو تقریباً دو انچ دیکھیں یہ اس کا سینٹر ہے آدھی اس سائیڈ پہ چلی جائے گی آدھی اس سائیڈ پہ آئے گی جو سینٹر پٹی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ سینٹر سے نہ پا کریں یہاں سے کیونکہ یہ اس کا میٹ ہوتا ہے اور باقی اس سائیڈ پہ چلی اچھا جی یہ میں نے دو انچ پہ نشان لگا لیا ہے دو انچ کے بعد اب ہم نے کٹ کتنا لگانا ہے کٹ کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہاتھ کا حساب دیکھنا ہوتا ہے کہ ہاتھ کی سائز کا ہے مطلب بڑوں کا ہے تو بڑے والا آئے گا چھوٹوں کا ہے تو چھوٹے والا آئے گا بڑا ہوتا ہے تو بعض ہوا چھ انچ بھی رکھنا پڑ جاتا ہے پانچ انچ بھی رکھ لیتے ہیں چھوٹے بچوں کا چار انچ بھی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور میں یہاں پہ چار انچ پہ نشان لگایا ہے ٹھیک ہے چار انچ تک میں نے اس کو کٹ لگا لینا چلیں اس کو میں نے ہلکا سا پہلے سینٹر سے یوں کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو ذرا بھی سکپ کر دیا تو آپ مس کر جائیں گی پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کو کیسے کرنا ہے میں کینشیا سے کام نہیں کر رہی ہے میں تھوڑا سا کٹ ایسے لگا کے پھر اسی کٹ سے بلکل جو ہم نے نشان لگایا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے چھوٹے ہمارا چار انچ کا جو ہے وہ کٹ لگ گیا یہاں ہم نے پاکٹ لگا گیا ہے اب ہمیں کپڑا لیں گے کپڑا جب آپ نے لینا ہے کپڑا لیتے وقت آپ نے سائز اس میں دہان رکھنا ہے یہ دیکھیں اس کو ڈبل کر کے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ پاکٹ آپ کی کتنی لمبی ہونی چاہیے مطلب جب ہم یہاں پہ لگائیں گے اتنا ایریا یہاں سے ویسٹ ہو جائے گا دونوں سائٹ سے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی یہ اس کے اندر آ جائے گا اور یہ اس کا پاکٹ کا حصہ رہا جائے گا یہ والا ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اور میں نے اس کو سائز میں رکھا ہے جی ٹوٹلی کپڑے کا سائز آپ کو بتاؤں گی تاکہ اگر آپ بچوں کے لگا رہی ہیں تو آپ کو آسانی بھی رہے ٹھیک ہے جی یہ آگے جی چودہ انچ کا کپڑا ہے یہ لیند اس کی چودہ انچ کی ہے اب چڑائی کی بات کرتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ چار انچ کا میں نے اس کو رکھا ہے تو یہ میں نے کپڑا کتنے انچ لیا ہے یہ کپڑا میں نے لیا چھ انچ دو انچ کپڑا میں نے ایکسٹر لیا ہے اب اس کو میں اس طرح سے پکڑوں گی ٹھیک ہے اوپر سے میں یہ دیکھیں ایک انچ کپڑے کو یوں چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں ایک انچ کپڑا اپنے اوپر سے اس طرح سے چھوڑ دیں یہ لگ گیا نشان یہ دیکھیں اس کپڑے کا ہم نے چھوڑ کے پھر اس کے بعد حساب لگانا ہے کہ ہم نے اس کو کٹ کہاں پہ لگانا ہے اس کے بعد ہم ہاف انچ کے بعد اس پہ کٹ لگا دیں گے یہاں سے دو انچ پہ کیونکہ چار انچ کہاں میں چاہیے تو ہم دو انچ پہ لگائیں گے تو ہمارا چار انچ ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ کٹ لگ گیا اس کپڑے پہ یہ دیکھیں اب اس کو اُلٹا کر لیں ایک پیپر لیں ٹھیک ہے اتنی ہی چھوڑائی میں لے لیں جتنی چھوڑائی اس کی ہے اور ایک انچ اڑا پیپر ہے اس کو میں نے یوں ڈبل کیا ڈبل کر کے دو انچ کے اوپر نشان لگا لیں جتنا یہ چھوڑا ہم نے رکھنا ہے بلکل اتنا ہی ہم نے اسی کے کارڈنگی چلنا ہے یہاں تک اور اس کے بلکل سینٹر میں اس طرح سے کٹ لگا لیں ٹھیک ہے جی یہ کٹ لگ گیا اب اس کو پیپر کو ہم اسی طرح سے یہاں رکھ کے اس کٹ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر چپکا لیں گے یہاں ٹھیک ہے اس طرح کر لیں بہلے ٹھیک ہے جی اس طرح سے چپکانے کے بعد اب ہم جب ہم نے سلائی لگانی ہے میں آپ کو نشان لگا کے بتا دیتی ہوں کہ سلائی ہم نے کہاں پہ لگانی ہے بلکل اس ہی کٹ کے پاس لانی ہے بلکل بھی آگے تک نہیں جانا ہے ہمیں چار ان سے اس کو بڑا نہیں کرنا ہے دیکھیں یہ اس کا سلائی کا نشان لگ گیا ہے بلکل اس ہی کے اوپر اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے اس کٹ کے ساتھ اس کٹ کو ہم نے یہاں میچ کر لینا ہے یہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے کورنر کہاں پہ آ رہا ہے بلکل کورنر کے ساتھ آپ نے یہاں کورنر کو رکھ کے اس طرح سے آپ نے یہاں اکدی پن لگانی ہے آپ پن لگا لیں تاکہ آپ کا کپڑا جو ہے وہ کہیں بھی آگے پیچھے نہیں ہو ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اسی سائیڈ سے بھی دیکھ لیں یہ ہم نے کپڑے کو اس کے اوپر رکھ لیا ہے اب ہم اس کے اوپر اسی طرح سے سلائی لگاتے ہیں چلیں مشین کی طرف چلتے ہیں نشان کے ساتھ ہاں ہم اس طرح سے سلائی لگا لیں گے بلکل جام پہ کٹ رہے ہیں اس کٹ کے پاس لے آئیں پھر اس کو اسی جگہ پہ کریں ہم کٹ کے ساتھ ہی اس کو ٹرن کرنا ہے آپ نے آگے جا کے نہیں کرنا ہے بلکل کٹ کے ساتھ کرنا ہے پھر اس کا صحیح سے جو ہے نا وہ ہم اس کو جب الٹائیں گے کپڑے کو پھر یہ صحیح نکلے گا ٹھیک ہے اس چیز کا آپ نے خیال کر لینا ہے اچھے سے پکا کر لیں بہت ایزی ہے آپ سٹیپ دیکھ کے چلیں گی تو آپ کو ایزیلی سمجھا جائے گی اس کے کورنرز کو آپ نے تھوڑا تھوڑا سا نا یہ دیکھیں آپ دیکھ بھی لیں کہ میں نے بلکل کٹ کے ساتھ سلائی لگائی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کٹ لگا کے آپ کپڑا جتنا بھی آنا اس سارے کپڑے کو ہم الٹی سائٹ کی طرف گھوما دیں گے اس طرح سے اور اس کو جو ہے ہم جتنا بھی اس نے اوپر یہ والی پٹی ہم نے ہم نے پیپر جو لگایا ہے نا یہ آٹومیٹکلی پیپر آ جائے گا اس طرح سے نا ایک سائڈ سے ہم پورا اندر والی سائڈ پہ فولڈ کر دیں گے اوپر والا حصہ اور نیچے والے حصے سے ہم اس کو باہر والی سائڈ پہ ایک سلائی کا مارچہ جائے یہ دیکھیں اس کو ہم پورا اندر کر دیں گے اور اس کو ہم اتنا بڑھا کے کر دیں گے تو اس کو آپ اچھے سے پریس کر لیں گی نا تو یہ بہت اچھا سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ سیٹ ہو گیا اب اس کے اوپر رکھیں ہم سلائی لگا دیں گے بالکل جہاں پہ سلائی لگی ہوئی ہے نا وہاں پہ سلائی لگانی ہے سلائی کے اوپر اوپر تاکہ ایک طرح ہماری سلائی بھی پکی ہو جائے بار بار سے یہ اکڑے بھی نہیں اور اچھی بھی لگتی ہے اس کے اوپر سلائی لگی ہوئی نا اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا اب دیکھیں کتنا ایزی ہے اب بیک سائٹ پہ آج ہیں اتنا آسان ہے اس کپڑے کو اٹھائیں اور اوپر والے کپڑے کے ساتھ ملا دیں اور پھر ہم نے یہ سائٹ پہ جتنا کپڑا اس کے ساتھ رکھ کے سلائی لگا دنیا اوپر والی سائٹ سے میں تھوڑی سی کٹنگ کر رہی تھوڑا ایکسٹرہ کپڑا لگ رہا ہے تھوڑی سی کٹنگ کر دیں گے اب دیکھیں یہ سلائی ہے نا تو اس سے ایک سلائی کا مارجن ہم نے آگے رکھ کے لگانے ہیں تاکہ پاکٹ جو ہے وہ ٹائٹ نہیں ہو جائے جب بچی کا ہاتھ جاتا ہے پاکٹ کے اندر اس میں کچھ چیز رکھی جاتی ہے تو اس کے اندر تھوڑی سپیس ہونی چاہیے اس لئے اوپر سے میں نے تھوڑا سا مارجن چھوڑا ہے اب اس کو اس طرح سے ہم نے فنش کر دیا تو یہ ہماری پاکٹ جو ہے ہماری پاکٹ جو ہے وہ ریٹی ہو گئی ہے اس سائٹ سے دیکھیں یہاں دیکھیں یہ اوپر بھی سلائی لگ گئی اور یہ پاکٹ بن گئی ٹھیک ہے چھے کتنی ایزی ہے اور اتنے چھوٹے چھوٹے سے اور ایزی ایزی سے سٹیپ سے میں نے آپ کو بتائیا تو یہ والی پاکٹ آپ ضرور بنائیں بچوں کے لئے بہت پیاری فراؤکس پہ کرتی پہ لگتی ہیں تو چلیں جی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو میری اچھی لگی ہے تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ